ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب آج کی اس ویڈیو میں شاومی 13T کے ٹاپ ٹن ہیڈن فیچرز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس فون کے کچھ مین ہائلائٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں شاومی 13T 5G موڈل ہے 12GBRM256GB میں انٹرنل سٹوری دی گئی ہے اس فون میں اور اس فون کی پاکستان میں پرائس کی بات کی جائے تو ایک لاکھ ستر آزار اس فون کی پرائس رکھی گئی ہے اور اس کے علاوہ کیمرہ کی بات کی جائے تو 50 پلس 50 پلس 12 میگا پکسل ریئر کیمرہ دیا گیا ہے جو کہ لائیکل لینز کے ساتھ آتا ہے اور اس کے علاوہ فرنٹ پر 144 ہرٹس ریفریش ریٹ دیا گیا ہے 6.67 انچز پینل ہے اور ایمولیڈ پینل ہے یہ فنگرپرنٹ انڈر ڈسپلی دیا گیا ہے اس کے علاوہ 67 وارٹ کی چارجنگ دی گئی ہے اس فون میں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فیچر کے بارے میں بات کی جائے تو سب سے پہلا فیچر ہے فنگرپرنٹ انیمیشن جو کہ اس فون میں نیا فیچر ہے شاومی 13T میں تو اس کے لئے آپ کو آنا ہوگا سیٹنگ میں فنگرپرنٹس اور فنگرپرنٹ انلوک میں یہاں پر آپ نے فون کے جو پاسورڈ ہے اس کو انلوک کرنا ہے یہاں پر فنگرپرنٹ انیمیشن ہے ملٹپل انیمیشنز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹار لائٹ نیون ڈریم اور آئیریس نیم کے انیمیشنز ہیں تو سب سے پہلے سٹار لائٹ کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد ڈریم اور آئیریس اور ایک نیون نیم کا انیمیشن ہے تو مجھے سٹار لائٹ پسند ہے تو میں اس کو سلیک کرلوں گا تو یہ انیمیشن کافی اچھا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ فیچر کی بات کی جائے تو دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس فیچر ہے وہ ہے آلویز آن ڈسپلی سیٹنگز میں آنا ہے آپ کو یہاں پر آلویز آن ڈسپلی کو آپشن دیا گیا ہے تو یہ آلریڈی آن ہے اس کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹپل ٹیمز دیا گیا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر سگنیچر دیا گیا ہے اس کے کلرز کو آپ سلیک کر سکتے ہیں جو بھی کلر آپ کو بسندو وہ آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ الائنمنٹ بھی چین کر سکتے ہیں اور سائز بھی ٹیکسٹ کا چین کر سکتے ہیں یہاں پر اور انالوگ کلوک دی گئی ہے اور ملٹپل قسم کے جو آلویز آن ڈسپلی دیا گیا ہیں یہاں پر اس کے علاوہ یہاں پر ڈسپلی آئٹمز بھی آپ چین کر سکتے ہیں اس کو شیڈول بھی کر سکتے ہیں آلویز پر بھی اس کو لگا سکتے ہیں لیکن آلویز پر لگانے سے ایسا ہوگا کہ اس پون کی جو بیٹری ہے وہ زیادہ جلدی کانزیوم ہونے شروع ہو جائے گی تو یہ ایک آلویز آن ڈسپلی کا جو فیچر ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک یہاں پر نیا تھیم ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چین کر سکتے ہیں اور بیٹری اور نوٹیفکیشن اگر آپ کو شو کرنا ہے تو آپ اس کو آن کر دیں اور اگر آپ کو بیٹری اور نوٹیفکیشن وغیرہ نہیں چاہیے تو آپ اس کو بند کر دیں یہ میں نے اپلائے کر دیا ہے تو یہ ہے آلویز آن ڈسپلی نیکسٹ فیچر کی بات کی جائے تو اس پون میں جو تیسرا فیچر ہے وہ ہے ریموو اینیمیشن کا فیچر آپ نے آنا ہے سیٹنگز میں ایڈیشنل سیٹنگز ایکسیسیبیلٹی ویجن میں آنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریموو اینیمیشن کا فیچر ہے اس فیچر سے کیا ہوگا کہ آپ کے فون کی جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ یہ اینیمیشن کو ختم کر دے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فون کافی زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے کیونکہ اینیمیشن کو ہم نے بند کر دیا ہے دوبارہ آئیں گے ایڈیشنل سیٹنگز میں ایکسیسیبیلٹی ویجن اور ریموو اینیمیشن تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ فیچر کی بات کی جائے تو نیکسٹ فیچر اس فون کا جو ہے وہ ریفریش ریٹ کا فیچر ہے آپ کو آنا ہے ڈسپلی میں اور ڈسپلی میں ریفریش ریٹ اس فون میں 144 ہرٹز میکسیمم ریفریش ریٹ دیا گیا ہے اس کو آپ ڈیفالٹ پر بھی کر سکتے ہیں یہ سنیریوز کو دیکھ کر بیلنس کرتا رہے گا اور آپ کے فون کی جو بیٹری ہے وہ کم ڈرین ہوگی اس سے کسٹم پر بھی کر سکتے ہیں کسٹم پر 60 ہرٹز بھی کر سکتے ہیں تو 60 ہرٹز پر فون کافی زیادہ سلو ہو جائے گا کیونکہ اس کا جو ریفریش ریٹ ہے وہ 60 ہرٹز پر آ جائے گا تو ریفریش ریٹ کو میں دوبارہ 144 ہرٹز پر کر دیتا ہوں 144 ہرٹز سے یہ فون بیٹری کافی زیادہ جلدی ڈرین کرتا ہے تو آپ اس کو 60 ہرٹز پر بھی یوز کر سکتے ہیں جس سے آپ کی بیٹری جو ہے وہ کنٹرول میں رہی گی اور بہت جلدی ڈرین نہیں ہوگی اس فون میں نیکس فیچر کی بات کی جائے تو نیکس فیچر جو ہے وہ ٹرانزیشن کا فیچر ہے آپ نے جو ہوم سکنین ہے اس پر ہولڈ کرنا ہے اور یہاں پر سیٹنگز کا اوپشن ہے ٹرانزیشن ایفیکٹس اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرانزیشن کا فیچر ہے اس میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ سیلیک کر سکتے ہیں میں نے یہ سیلیک کر لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکس فیچر کی بات کی جائے تو اس فون میں ایک فیچر آتا ہے پرفارمنس موڈ کا آپ نے آنا ہے سیٹنگز میں بیٹری اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیلحال بیلنس پر ہے تو اس کو میکسیمم پر کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانزیشن پر فارمنس موڈ بی امپروو یہ جو بیٹری ہے وہ کافی زیادہ ڈرین کرے گا فون تو کافی زیادہ فاسٹ ہو گیا لیکن یہ بیٹری بہت جلدی ہی ڈرین کرے گا تو اس فیچر کو آپ نوٹفیکیشن پینل سے بھی کنٹرول سینٹر سے بھی بند کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بند ہو گیا ہے اور سیٹنگز میں جا کر بیٹری سے بھی یہ فون یہ فیچر بند ہو سکتا ہے نیکس فیچر کی بات کیجئے تو اس فون میں جو سیون نمبر پر فیچر ہے وہ ہے آئیکن سائز کا فیچر آپ نے آنا ہے ہوم سکرین میں آئیکن سائز اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئیکنز کافی زیادہ چھوٹے ہو گئے ہیں اور دوبارہ آتے ہیں ہوم سکرین میں آئیکن سائز یہ ڈیفالٹ پر ہے اور ایک بار دوبارہ آتے ہیں آئیکن سائز اور میں نے اس کو میکسمم کر دیا ہے کیونکہ بڑے آئیکنز جو ہیں وہ مجھے پسند ہیں تو میں اس کو میکسمم پر کر دوں گا اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ کلر بھی آپ سلیک کر سکتے ہیں یہ آپ آئیکنز کا کلر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چینج کر سکتے ہیں تو میں اس کو ڈیفالٹ پر کروں گا نیکس فیچر کی بات کی جائے تو اس پون میں کافی اچھا فیچر ہے ہارٹ پیشنٹس کے لیے بھی یہ کافی اچھا ہوگا اور نورمل جوزرز کے لیے بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہارٹ ریٹ بھی اپنا چیک کر سکتے ہیں 15 سیکنڈز کے لیے آپ نے فنگر پرنٹ کے اوپر ہولڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے 83BPM جو ہارٹ ریٹ ہے وہ میرا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریزلٹ کا ویٹ کرتے ہیں 84BPM جو ہے وہ میرا ہارٹ ریٹ ہے اس پر یہ فون بتا رہا ہے تو یہ بھی کافی اچھا فیچر ہے اس کے علاوہ جو نوے نمبر پر فیچر ہے وہ ہے اس فون میں آپ لاک سکرین پر انفو بھی دے سکتے ہیں اپنا کانٹیک بھی دے سکتے ہیں آٹھتے ہیں سیٹنگز میں سیٹنگز میں آنے کے بعد آلویز آن ڈسپلی انڈ لاک سکرین اور یہاں پر ہوگا لاک سکرین کلوک فارمیٹ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لاک سکرین انفو دیا گیا ہے یہاں پر آپ اپنا نام لگ سکتے ہیں کوئی بھی کانٹیک لگ سکتے ہیں میرا نام جنید ہے تو میں یہاں پر جنید لگ دیتا ہوں اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو نیم ہے وہ شو ہو رہا ہے تو اس کو میں ختم کر دیتا ہوں لاک سکرین انفو سے اس کو میں نے ختم کر دیا ہے نیکس فیچر کی بات کی جائے تو یہ اس فون کا لاس فیچر ہے اور اس فیچر کا نام ہے انیمیشن سپیڈ جو کیا آپ کو ملے گا سیٹنگز میں ہوم سکرین اور انیمیشن سپیڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ریلیکس پر کر سکتے ہیں انیمیشن کافی زیادہ سلو ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوبارہ ہم آتے ہیں ہوم سکرین میں بیلنس پر تو بیلنس میں یہ نارمل ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوبارہ آئیں گے ہوم سکرین میں ہوم سکرین میں آنے کے بعد انیمیشن سپیڈ کو فاسٹ کر دیں گے یہ تو کافی زیادہ فاسٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھے شاومی 13T کے ٹاپ ٹین ہیڈن فیچرز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پڑھنے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ